اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مای چینل فیشن اسٹا آج ہم جو بات اور تاپک کرنے لگے ہیں وہ ہے انسٹاگرام اور انسٹاگرام کے ہم پانچ چیزوں کو آج کفر کریں گے جس میں ہے انٹروڈکشن انسٹاگرام کا کیا ہے آپ کاؤنٹ کیسے کریں گے ہم کاؤس پوسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ لنگ کیسے فیس بک سے یا کسی اور اپلیکیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اینالیٹکس کے تھرو ہم اپنی پوسٹنگ ٹائننگز میں کریں اور انکریز ہم کیسے فالرز کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹورڈ میں جانا ہے اور وہاں سے انسٹاگرام کی اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ نیوز یوزر ہیں تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کرنے کے ٹائم پہ آپ کو انٹر فیس کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہاں سے آپ اپنا یوزر نیم دیں گے یعنی کہ جس نیم سے آپ پہچانے جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں وہ دیں گے جیسے کہ میں یہ راف نیم دیکھ دیتی ہوں بس چاپی فائر اور اس میں آپ نے سپیس یا گیپ نہیں دینا اور نیکس کر کے پاسورٹ دیں گے تو آپ کی کریئٹ ہو جائے گی آئیڈی لیکن میں ابھی یہ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے کریئٹ نہیں کرنی ہے میری ایک یہ نیو آئیڈی کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نیکس پہ موف کریں گے سب سے پہلے جیسے ہی آپ انسٹاگرام پہ آئیں گے اگر آپ نیو ہیں تو انسٹاگرام کا انٹرڈکشن سمجھ لیتے ہیں انسٹاگرام بسیکلی ہے کیا انسٹاگرام بسیکلی اینڈ ویڈیوز کو ہائی کالیٹی کی اپنی پوسٹ کریں بلکل ایک آئیڈم آئیڈم کی طرح جیسے اب اپنی میموریز بنا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بسیکلی بنائی گئے تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں نے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا سیکنڈ انسٹاگرام میں کیونکہ سٹوری کے تھرو ہر کوئی کام اپنا کرتا تھا یا اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتا تھا کہ اس کی بیک سٹوری کیا ہے جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام میں سٹوری کے تھرو بھی ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں جو کہ ہم نیکس میں دیکھیں گے کہ انسٹاگرام میں جتنے بھی فیچر ہیں ہم ان کو کیسے اعمال کر سکتے ہیں انٹرڈکشن کے بعد آپ کو انٹر فریز میں کچھ اس طرح سے چیزیں نظر آئیں گی جس میں آپ اپنی پروفائل کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنل ہے تو آپ اپنا پرسنل میں بائیو انٹر کر سکتے ہیں یعنی کہ بائیو ڈیٹا آپ رکھتیا ہے اس میں پرموشنز آتی ہیں یعنی کہ اگر کبھی ان فیوچر آپ اپنی پوسٹ کو پرموٹ کرنا چاہیں ایڈرنز وغیرہ کے تھرو وہ بھی آپ فیس بک میں کر سکتے ہیں انسٹ ہم دیکھیں گے کین ٹائمنز میں ہمارا پیچ زیادہ اچھا جل سکتا ہے اور کانٹک ڈیٹیلز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پلس کے سائن کو دیکھیں تو یہاں پر create new کے آپشنز آتے ہیں جس میں آپ فیٹ پوسٹ کر سکتے ہیں سٹوری بنا سکتے ہیں سٹوری میں جو چیزیں دے رہے ہیں ان میں سے مین چیزوں کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں آئی جی ٹی وی کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور گائیڈ انسٹاگرام شو کرتا ہے تری لائنز کو اگر آپ پلس کریں گے تو اس طرح کا کچھ آپ کو چیز نظر آئے گا جس میں آپ آس چیز کی پوسٹ آپ نے کی ہوں گی تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیسے کہ میں نے یہاں پر کچھ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ انسٹس آپ کو نظر آئیں گے ایکٹیوٹی کیو آر کوڈ سیو اگر آپ نے کچھ کریا ہے تو وہ سیو بک مک کی فارم میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا اگر آپ نے کسی کے پیجز کو شیف سیو کیا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ اس نے سیو کر کے لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں اگر کلوز پرینڈز آپ کے ہیں تو وہ آپ کو شو ہوں گے ڈسکور پیپل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کووڈ کی انفرمیشن ہے سیٹنگز آتے ہیں سیٹنگز میں اتنا ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب بھی ہم انسٹال اپلیکیشن کرتے ہیں اس میں انسٹائگرام نے اٹسیل سیٹنگز کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بزنس اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو آپ اس میں پرموشن پیمنٹس کے آپ کو اپشن ملیں گے برینڈ کانٹینٹ کی لیکن یہ ٹین تھاوزن کے بعد اوپن ہوتی ہے آپ ریڈی میٹ سیو رپلائز کو یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں فریکوینٹلی آس کویسٹنز کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور مینیمم ایج کی ریکوائرمنٹ آپ کو نہیں ضرورت ہوتی ہے سیکیورٹیز کے ایشیوز کے لیے آپ اس میں لاغن کے علاوہ ٹو فیکٹر ایتنٹیکیشن کر سکتے ہیں تک کہ کبھی بھی آپ کی انسٹاگرام کے ہیکنگ کے ایشیو نہیں آئے اس کے علاوہ ایڈز اگر آپ کبھی کوئی پرموٹ کرتے ہیں بزنس کے لیے تو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل شو ہو رہی ہوتی ہے اکاؤنٹس میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کہ براؤزر کی سیٹنگ ہے کانٹیکٹس آپ سنگ کرنا چاہتے ہیں شیئر ادھر ایپس پہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لنک اس کو فیس بک سے ویٹس اپ کے ساتھ ٹویٹر، تھمبلر، ایم بیا کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیں گے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کا فیس بک پہ کوئی پیج ہے آپ اس یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں تو فیس بک کی آپ کو یہاں پہ انسٹرگرام یہ بھی اوپن ہوگا آپ اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے تو کنٹینیو کے بعد اب اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم کروز پوسٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ایک چیز آپ انسٹرگرام پہ پوسٹ کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی فیس بک پہ بھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو باقی چیزوں کو اس میں اتنا یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیلپ چاہیے اباؤٹ تیم آپ اس میں سرک کر سکتے ہیں لائٹ میں نے لائٹ کیا ہوا ہے تو یہ تھا تمام انسٹرگرام کا انٹرودکشن آپ انسٹرگرام کو create کیسے کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پہ اوپن کرتے ساتھ آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم نیکسٹ کلپ میں دیکھتے ہیں کہ ہم مزید انسٹرگرام کی کروس پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اپنے بزنس پیج میں ساتھ اچھا دی اب ہم نے سٹارٹ یہ تھا انٹرودکشن انسٹرگرام بسکلی کیا ہے ویڈیو اینڈ پکچر شیئرنگ ہے جہاں پہ آپ اپنے ایک بہت سارا اچھا ایلبم کی طرح create اپنا بزنس پیج پروفائل کر سکتے ہیں اور اس میں ایک گریٹ کی طرح ایک چک فارم میں آپ کو انٹر فریز ملتا ہے انسٹرگرام سکوئر شیپ میں چیز چلتا ہے اور اپنے بزنس پیج کو ایک خوبصورت بزنس پیج بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے پیج پر پوسٹنگ ایک سیکونس میں ایک فلو میں ایک ٹھین میں کی ہوئی ہے اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں کیونکہ جتنی رف اینڈ تف آپ کی انسٹرگرام کی پیج ہوگا اور وہ آپ کو ایک ایلبم کی طرح نظر نہیں آرہا ہوگا اس میں سیکونس نہیں ہوگا اتنا لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے انسٹرگرام کے انٹرڈکشن میں کیونکہ یہ بھی ساتھ ہے کہ انسٹرگرام ٹرینڈز کو نکالتا ہے اور یہاں پہ فیشن اور بلوگرز نے بھی کام ساتھ سٹارٹ کیا تھا تو وہ پہلے ٹرینڈز کو لانچ کرتے ہیں اگر آپ سرچ میں دیکھیں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں نظر آپ کو آئیں گی اور یہ میرا کمپلیٹ فیشن سے ہے اور یہ سارے ٹیٹوریلز ہیں نیک بیوٹی انڈسٹری میڈیا اور یہاں پہ ٹرینڈز 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 سے نکلتا ہے تو بیسیکلی انسٹرگرام ویڈیو اور فوٹو شیرنگ ہے جو کہ ٹرینڈز کو نکالتا ہے اور ان ٹرینڈز کو ایکسپلور کرتے ہوئے بنایا گیا اکاؤنٹ کریشن ہم نے سیکھ لی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا تھا انسٹرگرام ہمیں اپنے انٹرفریز میں ہمیں کیا کیا انٹروڈیوز کرتا ہے اب ہم نے سیکھنا ہے کروس پوسٹنگ یعنی کہ ہم اپنی ایک پوسٹ کو اگر کروس پوسٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پہ بھی یہاں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے اپنا آکاؤنٹ لنگ کیا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ جیسے کہ میں نے فیس بک کے ساتھ اس کو لنگ کیا ہوئے تو وہ کیسے کریں گے بہت آسان ہے جب آپ اس کو لنگ کر لیتے ہیں تو میں اپنی سٹوری کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم کروس پوسٹنگ کے بات کر رہے ہیں تو آپ نے وہی رہنا ہے میں سٹوری کر رہی ہوں لٹس اپور مجھے فیس بک پہ کرنا ہے یہ اب آپ نیچے دیکھیں گے کیونکہ میں نے لنگ اس کو کیا ہوا تھا لنگ کرنے کے بعد اگر آپ سائن دیکھیں تو میں یہاں پہ یہ سٹوری کے ساتھ ہی فیس بک کا سائن آ رہا ہے اس سنین کے اگر میں یہاں پہ پوسٹ کرتی ہوں کہ اس فیس بک کی سٹوریز میں آٹومیٹکلی کروس پوسٹ ہو جائے گا سیم آپ نے فیڈ کے لیے کرنا ہے پلس پہ جائیں گے فیڈ پوسٹ پہ پریس کرنا ہے فیڈ پوسٹ کے لیے جب آپ فیڈ پوسٹنگ کرنے لگتے ہیں لٹس سپوز میں اس کو کرتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا فیڈ پوسٹ میں کرنا ہے رائٹ کپشن جو بھی آپ کا پوسٹ ہے آپ ٹیک پیپل بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈ لوکیشن بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا کریٹ پرموشن کرنا چاہیے کیونکہ پیڈ ہے اس کو آپ بعد میں سمجھئے گا فیس بک کے ساتھ میں نے اس کو کیوئے کے لنک کیا اس کو آپ آن کرتے ہیں اور اگر آپ کے کسی اور پہ بھی کاؤنٹ ہے تو اس کو آپ آن کرتے ہیں اور ٹک کو پریس کر دیتے ہیں تو آپ کا فیڈ میں پوسٹ چلا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد فیس بک اور انسٹاگرام کے کچھ ٹول ہیں یعنی کہ انسائٹس میں جانا بہت ضروری ہے کروس پوسٹنگ کے ساتھ ہی انسٹاگرام اور فیس بک کی آپ کو انسائٹس کا اوورویو دیتا ہے اور ان سے ہوتا کیا ہے یعنی کہ آپ کا پیج کا ایکشن کیسا رہا ریاکشن کیسا رہا انٹریکشن کیسی ہوئی کتنے لوگوں نے فالو کیا کن ٹائمنگ سے آپ کو پوسٹ کرنی چاہیے اس ہفتے میں آپ نے کیا کیا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو انسٹاگرام دے رہا ہوتا ہے انسائٹس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فالوز نے آپ کو فالو کیا ہے جیسے کہ نے کتنے لوگوں نے آپ کو فالو نہیں کیا یعنی کہ چھوڑ دیا ہے کانٹنٹ کی ٹائپ کیسی تھی وہ آپ کو شو کر رہا ہے پوسٹ میرا زیادہ ہے تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا پوسٹ زیادہ ہے سٹوری ابھی کم ہے لائیو ویڈیوز کم ہیں آئی جی ٹی وی کی ویڈیوز کم ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے پورے منت کا کام کیسے کرنا ہے پوسٹ سٹوری لائیو ویڈیو اور آئی جی ٹی وی کی ویڈیوز کو اس کے ساتھ ہی آپ مزید نیچے جائیں گے تو وہ ٹوپ سٹوریز آپ کو شو کرے گا ٹوپ آئی جی ٹی وی کی ویڈیوز شو کر رہا ہوتا ہے ہم پیچھے جائیں گے اور اس کو پریس کریں گے کانٹنٹ انٹریکشن کو کانٹنٹ انٹریکشن سے مراد ہے کہ جو آپ نے کانٹنٹ پروڈیوز کیا تھا فیڈ سٹوری آئی ڈی ٹی وی میں کتنے لوگوں نے لائکس کیے کمنٹس کیے سیف کیے یہاں پی اس کی آپ کو تمام ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے انسائٹس کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ ان ٹائمنگز اور ان دنوں میں کام کر سکیں ہم نے آورویو کر لیا تھا اب اگر آپ جور آرڈینس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی گروڈ کا چارٹ نظر آئے گا اوورال کتنے فالو کیا ایک لوگوں نے کتنے لوگوں نے آپ کو ان فالو کیا ٹاپ لوکیشنز آپ کی کیا تھی وہ آپ کو شو کرے گا کنٹریز کونسی ہیں وہ آپ کو شو کرے گا ہمیں پاکستان سے چاہیے لیکن اگر آپ بلاغر ہیں تو آپ کئی سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی ٹاپ لوکیشنز آپ کو فائنڈ کرے گا ایج رینج کیا ہے مین ہے اگر میں وومن کو دیکھوں تو مجھے اس ایج کا ریشو وہ دے رہا ہے یعنی کہ ایٹین ایئر سے لے کے تھرٹی فور ایئر کے لوگ زیادہ میرے پیچ پہ آتے ہیں تو مجھے ان کے ایج کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہے جنڈر کیا ہے وومن زیادہ ہیں مین زیادہ ہیں اس کے کارڈنگ کام کرنا ہے پھر اس میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے انسائٹس میں چاہے آپ فیس بک پہ کام کریں چاہے آپ انسٹاگرام پہ کام کریں یہاں پہ آپ کو موسٹ ایکٹیف ٹائم سو بتائے گا کہ کین آرز میں کام کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں صبح بارہ بجے سے لے کر رات نو بجے تک پہ انسٹاگرام پہ پاکستان سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان آرز میں آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو بارہ بجے سے صبح نو بجے تک دیکھیں تو یہاں پہ لوگ نہیں ہیں سو یا آپ نے اپنے ٹائمنگز ریسائیڈ کرنے ہیں ڈیز دیکھیں تو تھوڑا اوپر نیچے جا رہا ہے لیکن ویڈنس دے سے لے کر سیٹر ڈی کا ریشو زیادہ ہے سنڈے تھوڑا نیچے ہیں منڈے تھوڑا چیز چیز ہے ٹیوز ڈی نیچے ہیں سو ہمیشہ آپ نے ڈیجیٹل ٹولز کو سیکھنا ہے اور سیکھتے ہوئے ہر دن میں ایک چیز نہیں رکھنی اور ٹائمنگز اور ڈی کا کنسسٹنٹ رکھتے ہوئے یہاں سے آپ اپنے پیج سے ورکنگ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں تو جی یہ تو تھا انسائیڈز کا پارٹ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں مزید کہ ہم انسٹائیگرام کو فالرز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور اس کی سٹریٹیجیز کیا کیا ہیں یہ تو تھے انسٹائیگرام کی انسائیڈ مجھے انسٹائیگرام کے انکریز کرنے ہیں فالرز اس کے لئے ہم جائیں گے اپنے نیو پیج پہ تاکہ ہم دیکھیں ہم یہ فالرز کرنے کیسے let's suppose میں انویسٹ نہیں کر سکتی یا کر سکتا تو میں انسٹائیگرام کو فالرز کیسے انکریز کروں نمبر ون آپ اپنے انر سرکل کو بولیں کہ آپ کو فالرز کریں اور جتنے ان کے جاننے والے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے فالرز کو انکریز کریں نمبر دو آپ سرچ میں جائیں اور سرچ میں جانے کے بعد let's suppose یہاں پہ میں لکھ لکھتی ہوں اپنی پسند کا برینڈ جنریشن اور جنریشن کو لکھنے کے بعد میں اس کو فالو کر لیتی ہوں جب میں فالو کروں گی سجیسٹیڈ فور یو آئے گا اور آپ جتنے بھی برینڈز ہیں ان کو سب سے پہلے فالو کرنے گی جس میں انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں انویسمنٹ نہیں کرنی ہے یہ ان کے لیے ہے لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ پیچھے ریس میں رہ جائیں گے جب آپ فالو کر لیتے ہیں برینڈز کو ان کے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں فالوئرز جیسے کہ یہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کے فالوئرز پر جانا ہے اور آپ نے دیلی کے 20 لوگوں کو فالو کرنا ہے یہ انسٹرگرام کی لیمٹ ہے لٹس سپوز میں ان کو فالو کرتی ہوں اور کاؤن بھی کرنے کے آج میں نے 20 لوگوں کو فالو کیا اگر آپ زیادہ فالوئرز کریں گے یا 50 تک جائیں گے آپ کا پیج بلوک ہو نہ سٹارٹ ہو جائے فالو کریں اور انفالو کرتے جائیں یہ تھا نمبر 2 پارٹ نمبر ہم نے کیا سکھا تھا نمبر ہم نے سکھا تھا کہ انر سرکل سے فالوئرز کروائیں جیسے لوگوں نے میری سرکل سے کیا ہے اب ڈیلی کی سٹارٹ کر لیں اور اپنا تارگٹ سیٹ منتقہ کر لیں جب 20 لوگوں کو میں کروں گی فالو تو کتنے لوگ مجھے فالو بیک کریں گے وہ آپ کو کرنے سے آئے گا اور اس کے بعد آپ کو فالو بیک ملیں گے بچہ ٹائم چیکنگ ہوتا ہے نمبر 2 پوائن اور نمبر 3 پوائن آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج کو پروموٹ کے لیے آپ ایک پوسٹ جو بھی یہاں پہ ہیں ان میں سے کسی کو پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فیس بک کا کام سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ فیس بک کے ساتھ انسٹرگرام اب لنک ہو چکی ہے اور جب فیس بک کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے تو ساری پیمر ساتھ کرنی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو فیس بک سے سکھنا پڑے گا یہاں پہ میں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پیر آہستہ آہستہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ تھا نمبر ٹری پوائنٹ انویس میں کرنی ہوتی ہے نمبر ٹری پوائنٹ آپ دیفرنٹ تھرڈ پارٹیز کو اس میں انوال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی اور آپ سرچ جتنا کریں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں کس طرح انسٹرگرام کے فالورز کو انکریز کر سکتی ہوں تو تھرڈ پارٹیز کی آپ کو ویب سائٹ یا ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کے فالورز انکریز کرتے ہیں یہ ہوتا ہے نمبر پوائنٹ نمبر پوائنٹ یہ ہے جب آپ کا پیج انکریز ہو سٹارٹ ہو جات ہے جیسے کہ میرا پہلے 4000 تک تھا تو مجھے انسٹرگرام کی یہ سٹریجی نہیں معلوم تھی لیکن اب ٹرینڈ کیونکہ انسٹرگرام کا بھی تھوڑا چینج ہو گیا جب انوال ہوتی ہیں آپ اپنا پرموشن سے اپنا پیج کو انکریز کر چکے ہیں اور آپ کا پیج 6000 پلس یا 8000 پلس جیسے کہ میرا ہو چکے تو لوگ آپ کو یہاں پہ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اپروچ کرتے ہیں بلاؤگرز کی فیملی نے مجھے کیا یہ اسامہ مغل ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا ڈیفرن لوگ ہیں جو آپ کو پروچ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں اس سے کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوتا ہے اس گروپ میں لوگوں کو ایڈ کیا ہوتا ہے ان کے کوئی ایک روز ہوتے ہیں روز لائک فور لائک کمنٹ فور کمنٹ اس طرح مل رہا ہوتا آپ کا پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں دیفرنٹ ویز سٹرٹیجز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انسٹاگرام پہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سب سے اچھی چیز جو ہے یہاں پہ انسٹاگرام کو اٹس سیل آپ فالو کریں یہاں پہ آپ کو آئیڈیاز ملیں گے لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو انسٹاگرام فور بزنس ملے گا ان کو آپ فالو کریں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹکنیک ملیں گی اور انسٹاگرام اٹس آپ کو ٹپس ٹکس بھی بتاتا رہتا اور آپ اس کو فالو کر کے اپنے انسٹاگرام کو اچھا کر سکتے میک شور اگر آپ کو انسٹاگرام پہ ورکنگ کرنی ہے تو آپ کی پکس ہائی کالیٹی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو اچھی بنی ہوئی ہونی چاہیے لائیو آرہے ہیں تو اچھا پریزنٹ کریں اور اس کے علاوہ جو میں نے بھی یہ چیز بتائی تھی یہاں پہ آرہ ہوتا ہے اور آپ ان کو فالوو کرتے ہوئے انگریز کرتے ہیں اس سے ساتھ یہ ویو پروفیشنل ڈیش بورڈ آپ کو انسٹاگرام سٹارٹ میں ہی دے گا یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی پروفارمنس کیسے چیک کر سکتے ہیں کس دن آپ ہائیٹ گئے کس دن آپ لو آئر اس کے ریکارڈنگ بھی آپ اپنا کام کر سکتے ساتھ وہ گرو بزنس کے لئے آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں دے گا کہ آپ پرموشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں کلابوریشن کرنی پڑتی ہے وہ آپ کا جب تک فالنس زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گے اور پھر یہاں پہ آپ کو انسٹاگرام ایٹس سیل فائیس میں بتاتا ہے کہ مزید آپ کام کیسے کر سکتے آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ بیسک تھے مزید آپ کو سیکھنا ہے جان نا ہے اس کو کرتے رہیں جتنا آپ کرتے جائیں گے آپ کو انسٹاگرام کا پتہ چلتا پہلے انسٹاگرام پہ کریں انسٹاگرام بہت سارے آپ کی چیزوں کو کٹا جائے گا اور سٹوری میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی سٹوری میں جو ہائیلائٹ کی بات کی تھی جتنی بھی چیزیں تھی میں نے ان کو ہائیلائٹ کیا ہے اور یہاں پہ جا کے ان کو کمبائن کر لیا اگر کوئی پریس کٹا ٹیٹوریلز سے تمہیں ٹیٹوریلز ملیں گے اچیف میرنس پہ ٹریننگ پہ ویڈیو پہ گیو ویڈیو پہ انسٹاگرام میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو مائن میں رکھ چلنے گا جس میں آپ مزید ایکسپلور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا thank you so much for your time